دوسروں کی لگزشوں کے لیے عذر تلاش کرنا عظیم اخلاق اقدار میں سے ہے جس سے آج کل ہم لوگ خالی ہیں قرآن کریم میں جس چونٹی کا تذکرہ ہے وہ اپنی دیگر چونٹیوں سے مخاطب ہو کر بولی لا يحتمنکم سلیمان وجنودوہو وہم لا یشعرون ایسا نہ ہو کہ سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے چونٹی نے حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے خوبصورت عذر تلاش کر لیا کہ لشکر کا چونٹیوں کو روندنا بلا قصد اور لا شعوری طور پر ہوگا کیا آج ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی کمزوریوں اور لگزشوں پر اس طرح کے عذر تلاش کرتے ہیں کیا کبھی کسی دوست دفتری ساتھی یا رشتہ دار کی کسی رویہ یا لگزش پر ہم نے یہ عذر تلاش کیا کہ وہم لا شعورون اس سے بے دیہانی میں یا لا شعوری طور پر ایسا ہو گیا ہوگا یا اس کے ساتھ کوئی طبی مسئلہ ہوگا یا اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا یا اس کی شوگر بڑی ہوئی ہوگی یا کوئی خانگی یا دفتری ٹینشن میں اس سے یہ رویہ سرزد ہو گیا ہوگا موسیقی